مولانا سمی الحق مولانا سمی الحق مذہبی، کولر، عالم اور سیاستدان تھے دارالعلمون، حقانیہ کی محتمم اور سربرا تھے دفاع پاکستان کاؤنسل کے چیئرمن بھی رہے متاہدہ مجلس عمل کے بانی رکن اور حرطت المجاہدین کے بانی بھی تھے مولانا سمی الحق دوبارہ سینٹ کے ممبر بھی رہے سادر پاکستان کا واقعہ پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار وزیراعظم نے ذمہ داران کا فوری تاجن کرنے کی ہدایت کر دی چودری شجاعت، چودری پرویز اللہی سمیت سیاسی اور مذہبی راہنماؤں کی حملے کی مضمت وزیراعظم نے ریپورٹ طلب کر لی ملک بھر میں آج بھی زندگی جہن، مام دورفت متاثر، موٹروے اور جیٹی روڈ ہر طرح کی ٹرافک کے لیے بند، کراچی میں اہم شہرہے بند، شہرہے فیصل، نرسری سے بلوچ کالونی تک بحال لاہور میں ملتان روڈ، فیروزپور روڈ، شاہدرہ سمیت، کئی شہرہوں پر ٹرافک موٹل بڑے شہروں میں موبائل سروس، دن بھر موٹل رہنے کے بعد بحال کہیں کہیں جزری موٹل لاہور میں احتجاج کے بائیس بیس پروازیں متاثر، ٹرین تاخیر کا شکار ہونے سے مسافر خوار پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں تعلیمی داریں بند رہے، خیبر پختونخواہ میں آج نیجی سکولز نہ کھلے آل پاکستان پرائیوٹ سکولز فیڈریشن کا کل بھی مل بھر میں سکولز بند رکھنے کا فیصلہ پنجاب یونیورسٹی میں کل ہونے والے امتحانات ملتوی ہم نے کوئی طاقت کے استعمال نہیں کرنا، جہاں پہ جلاو گراؤ کوئی کر رہے ہیں تمام انیشیٹیوز لیے جائیں گے جس سے جان و مال کا تحفظ یقینی بنا ہے حکومت اور احتجاجی مظاہرین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے کے قوی امکانات مذاکرات کی کامیابی کے بعد دھرنا ختم ہونے کا اعلان بھی متوقع اپنے خلاف بات کو ہم پرداشت کیے جارے ہیں لیکن پھر ایک آئین ہے، قانون ہے اور اس کے خلاف اس کے تحس ایکشن بھی ہو سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا آسیا کیس کا فیصلہ قانونی معاملہ ہے اس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں بہتر ہوگا معاملے میں قانونی عمل مکمل ہونے دیا جائے ڈی جی آئیس پی آر میڈر جنرل آسف غفور کا سرکاری ٹی وی سے گفتگو کہا ہم دشبگردی کے خلاف جنگ جیتنے کے قریب ہیں ہماری توجہ نہ ہٹائی جائے مداہرین سے اپیل ہے قانون کو ہرگز ہاتھ میں نہ لیں معاملے سے متعلق قانونی راستہ اختیار کیا جائے چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں فیصلے پر نظر سانی کریں تنظیم اتحاد امت پاکستان کے حدداروں کی پریس کانفرنس کہائی داروں کو کمزور کرنا ملک دشمن کا کام ہے پاگ فاج کے بارے میں کہے گئے الفاظ چودری برادران ملک بہران سے نکالنے کے لئے میدان میں آگائے غیر سیاسی علماء سے کردار ادا کرنے کی اپیل ہماری حکومت ہوتی تو حکمت اور فراسط سے کام لیتے مظاہرین جذبات میں ہیں تدبر سے کام لینا چاہیے شہباز شریف کا موجودہ حالات پر تبصرہ شیخ پورا میں احتجاج کی آڑ میں شرپسندوں کا کیلوں کی ریڑی پر دھاوا ریڑی بان بچہ معصومیت سے جمع پونجی لٹھتے دیکھتا رہا فٹیج وائرل ہونے پر وزیر اطلاع پواد چودری کا نوٹس پنجاب حکومت کو بچے کی تالاش کے بعد نقصان کی تلافی کرنے کی ہدایت ادھر پتوں کی میں مظاہرین کا پولس پر حملہ بی ایس پی سمیت سات اہلکار زہنے ملک بھر میں پیٹرل بہران پامپس پر پیٹرل دستیاب نہیں کے بورڈ لگ گئے لاہور میں بیشتر پامپس بانگ جہاں دستیاب وہاں لمبی قطاری کراچی میں پچاس کی صد زخیرہ خاتم آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسیسییشن کے مطابق رات تک سٹاک صرف بیس پی صد رہ جائے گا کئی شہروں میں پیٹرل بلیک میں فروغ ہونے نگا وزیراعظم کا دورہ چین چینی صدر سے اہم ملاقات دو طرفہ شراکتداری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان چین کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتا ہے وزیراعظم کی گفتگو چینی صدر نے پاک چین تعلقات سے خطے کو سمرات مل رہے ہیں وزیراعظم سے اشیائی سرمایہ کاری بینک کے صدر نے بھی ملاقات کی پاک چین وزرائے خارجہ کی ملاقات دو طرفہ علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال قوم کو جلد بڑی خوشخبری ملنے والی ہے چین سے بڑا اقتصادی پیکش ملنے کا امکان ہے وزیراعظم فواد شادری کی میڈیا سے گفتگو تہا دورہ چین تاریخی اہمیت کا حامل ہے پاکستان کی اقتصادی مشکلات کم ہوں گی آزم سواتی اپنے عہدے سے استیفہ دے ان کا جن ریاست کے خلاف ہے ان کی اتنی انا ہے کہ آئی جی تبدیل کرا دیا آئی جی تبادلہ کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس آزم سواتی کے اساسوں اور معاملے کی تحقیقات کے لیے جی آئی کی بنا دی گئی آئی بی سے احمد رزوان اور ایف آئی اے سمیر وائز نیاز شامل جی آئی ٹی چودہ روز میں ریپورٹ دے گی آئی جی جان محمد کی عہدہ سنبھالنے سے معذرک سپریم کورٹ نے معتلی کا حکم واپس لے لیا آمیر ظلفکار خان نئے آئی جی تائیونات کسی سیاستدان میں پیسے تقسیم ہونے کا ثبوت نہیں ملا اسکر خان عمل درامت کیس میں ڈی جی ایف آئی اے کا اعتراف سپریم کورٹ نے وزارت دفاع سے چھ افتوں میں پیش رفت ریپورٹ طلب کر لی جعوید حاشمی نے عدالت میں پیش ہو کر مقدمے سے بری ہونے کا بتایا تو چیف جسٹس نے آئیدہ طلبی کا نوٹس نہ جاری کرنے کی ہدایت کر دی روجہان میں پنچائت کا دو ڈاکٹرز بہنوں کا جاہل کزن سے شادی کا پیسلا انکار پر لڑکیوں کی ایک سو تائیس اکڑ زمین لڑکے کو دینے پر ڈی پیو روجہان کا نوٹس دونوں فریقین کو طلب کر لیا پاک بحریہ کی سیس پارک مشکیں شمالی بوہیرہ عرب میں بحری جہاز شکل مزائل فائرنگ کا شاندار مظاہرہ مزائل اپنے ادھاب تک کامیابی کے ساتھ پہنچے فلائی پاسٹ کا بھی شاندار مظاہرہ ہوا اور بادل برسے تو پنجاب کو سموک کے روک سے نجات مل گائی اسلامباد میں بارش سے خنکی میں اضافہ کالام اور مہنڈن بے برفباری لوگ گھروں میں محصول برفیلی بارش دیکھنے سیاہ کالام پہنچ گئے موسیقی